اکثر لرنر اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ اوڈ رادر کا صحیح یوز کیا ہے اور کمنٹ باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اوڈ رادر کو کس سیچویسن میں ہمیں بولنا چاہیے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں اوڈ رادر کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی دو ناؤن میں کمپیر کرا کر یہ بتائیں کہ ہم کو یہ والا پسند ہے یعنی جب ہم دو ناؤن میں کمپیر کرا دیں اور کمپیر کرا کر یہ بتائیں کہ مجھے ان میں سے ایک پسند ہے تو اس سیچویسن میں ہم اوڈ رادر کا استعمال کر کے اپنے سینڈزز کو بولتے ہیں کیسے آئیے اس بات کو ایک جامپر میں بہتر طریقے سے سمجھیں اس سے شادی کرنے کے بجائے میں مرنا پسند کروں گا تو سینڈز کے لیے آپ کہیں گے تو فرنٹس آپ نے دیکھا کہ میرے اس سینڈزز میں دو ایکشن ہے پہلا شادی کرنا اور دوسرا مرنا اور میں نے دونوں کو کمپیر کرا کر یہ بتایا کہ میں دونوں میں سے ایک کام کرنا پسند کروں گا یعنی دوسرے کام کی تلنا میں یہ کام کرنا پسند کروں گا بیکار بیڑھنے کے بجائے میں کچھ کرنا پسند کروں گا تو سینڈز کے لیے آپ کہیں گے یعنی بیکار بیڑھنے کے بجائے میں کچھ کرنا پسند کروں گا فوٹبال کھلنے کے بجائے میں کرکیٹ کھلنا پسند کروں گا تو اس sentence کے لئے آپ کہیں گے تو فرنس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو ناؤن ہیں پہلا کرکٹ اور دوسرا فوٹبال اور میں نے دونوں کو کمپیر کرا کر بتایا کہ اس کام کے کمپیر میں میں دوسرا کام کرنا پسند کروں گا یعنی فوٹبال کھیلنے کی تلنا میں میں کرکٹ کھیلنا پسند کروں گا آپ سے بات کرنے کے بجائے میں سونا پسند کروں گا تو اس sentence کے لئے آپ کہیں گے یعنی آپ سے بات کرنے کے بجائے میں سونا پسند کروں گا چائنیز کے بجائے میں انگلیز سیکھنا پسند کروں گا تو اس sentence کے لئے آپ کہیں گے جائپور کے بجائے میں مومبائی جانا پسند کروں گا تو اس sentence کے لئے آپ کہیں گے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ جب آپ کسی دو ناؤن کو کمپیر کرا دیں یا کسی دو ایکشن کو کمپیر کرا کر یہ بتائیں کہ ایک کے تلنا میں یا ایک کے بجائے آپ دوسرا کام کرنا چاہیں گے یا پسند کریں گے کو بولنے کے لئے آپ اُڈ ریادر کا استعمال کریں گے تو فرنس اگر واقعی آپ نے اس concept کو سمجھا تو کیا اس topic پر دو sentences comment box میں لکھیں گے یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ اب آپ پر ایسٹور سے میرا انگلیس سیسپیکنگ کورس کا software بھی download کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے interesting listen کے ساتھ تب تک کے لئے بھائے